کبھی کوار اچھا خاصا آدمی لیکن اس کے اندر جو حلچل ہے اس کے اندر جو بے قراری ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائیڈ کر لیا اپنے گھر میں لٹک کر کے یا اپنے آپ کو جلا کر کے یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر کے خود کو اس نے ہلاک کر لیا یہ ہلاکت خود سے سوسائیڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا سکون کا نہ ہونا اے میرے عزیزو اس قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے دوہ خود اللہ نے بتایا ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے ہمارے قلب کو اس نے بنایا دل کو اس نے بنایا ہے دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا یہ سب رب زلجلال کے کارہائے نمائے ہیں خدرت کے کرش میں ہیں اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو مقام دو جگہوں پر یوں فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْخُلُوبُهُمْ اَعْغَاہُ جَاؤْوَ اے لوگو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے تو ذکر اللہ یہ رب زلجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے علاج بھی ہے اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیہ اکرام ہیں صوفیہ اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی سب سے بڑا ان کے پاس ہتیار کیا تھا آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہیں اپنی تقریر سے یا بیان سے یہ ایک چیز معلوم ہے اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتیار تھا کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے وہ تقریریں زیادہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں آج آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے آج ڈھونڈ کر کے نکالو بہت سارے بچے پریشان ہیں جو کچھ تحقیق طلب ہیں جو ریسرچ سکولر ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ہم بھی اسی انتظار میں ہیں ہم بھی اسی تلاش میں ہیں ہاں ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں اللہ ماشاءاللہ ترکی کے مشایخ آج بھی علاج کرتے ہیں مصر کے بعض شازلی مشایخ ہیں جو اپنے مریدین کے آج بھی تربیت کرتے ہیں میں ان کی خانقہوں میں بیٹھا ہوں جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات مراتب دن اور رات کے تمام تر جو ڈسپلنگ ہو سکتا ہے راہ سلوک کا وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں لیکن یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیہ اکرام کا تھا آپ سلسلے چشتیا کے جتنے مشایخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے ہیں ان کے ذکر ہی مشہور ہیں حضرت خاجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مشہور ہے ختم خاجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں خاجہ قدب الدین بختیارے کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گھنجے شکر رحمت اللہ علیہ صابر علیہ الدین قلیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا اور نو سال تک ذکرِ الٰہی میں مشہور رہے ہیں باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت تاریخ ہو جاتی وجدانی کیفیت تاریخ ہوتی بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں نو سال دس سال آٹھ سال گیارہ سال جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں میرے عزیزو عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں میرے عزیزو یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی اللہ کا ذکر ہی ان کی غزہ بن جاتا اور اس غزہ کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پشاب پکھانے اغرہ کی تو ہم تو جسمانی غزہ کھا رہے ہیں تو پھر اس کا کچھرہ بھی نکلنا ہے لیکن جس کی غزہ ہی اللہ کا ذکر ہے اس کا کچھرہ کہاں سے آئے ہیں دون اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کے حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی ہوتی تھی لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مح ہو جاتے تھے تو دنیا بھی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا میرے عزیزو میں دو چند باتیں آج آپ کے سامنے ارض کروں گا جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گے ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے میں نے اپنے ذکر کے لئے اپنی عبادت کے لئے تمہیں پیدا کیا ہے تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو کام کاج کرتے رہو لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا ضروری نہیں کہ ہر دو منٹ پر ایک ایک دو دو رکعت پڑتا بیٹھا ہو ضروری نہیں ہے آپ گلے پر بیٹھے ہیں دکان میں تجارت کر رہے ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے زہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے وہ اللہ کے ذکر میں اس کا وقت گزرا ہے وہ زہر سے لے کر اثر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا وہ بسم اللہ کہہ کر کہ تجارت شروع کی آسر کی ازان ہوئی واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا تو فرمایا گیا کہ صرف یہ زہر اور اثر کاؤنٹ نہیں ہوگی بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو اپنے پورے دن و رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے اللہ تمہیں بھلا ہے ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جانا ایک بڑی پچے کی بات میں کرتا ہوں آن آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو آج وہ موبائل ہیں انٹرنیٹ کا دمانہ ہے اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں صحت بھی تباہ و برباد ہے لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا آنکھیں خراب ہو چکی ہیں کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں کئی لوگ اپنے ہاتھ کی تکلیف میں مبتلا ہیں صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا اسی موبائل سے ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا موبائل کی ایجاد موبائل کی بنیاج کس کام کے لیے رکھی گئی یہ صرف کمیونکیشن کے لیے ہے نا موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھیں فلان جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کو کال کرنی ہے ان سے بات کرنی ہے آپ نے ملایا نمبر بات کر لی شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا زیادہ سے زیادہ میسیج فارورڈ کر سکتے تھے میسیج وہ دیکھتا آپ کو ریپلے کر دیتا اتنا ہی کام تھا کال ہو سکتی تھی میسیج ہو سکتا تھا اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا کمیونکیشن ٹھیک ہے آپ کال کریں ادھر سے کال آئے اٹھائیں بات کریں یہی کام کے لیے موبائل کی جو موبائل میں ترقی ہوتی گئی موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی چند دنوں کے بعد اس میں میوزیک آئی اس میں گانے بھی آئے سننے والی چیزیں آئی چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا وہ بھی چھوٹی سائز کا فوٹو کی حد تک چلتا رہا اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی جو ٹیلی ویزن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا اس ترقی کو موبائل نے تقریباً دس سالوں میں یا بیس سال لگے اس کو بیس سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے منی آرڈر خط پوسٹ کارڈ یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے بہت ترقی کر چکا ہے موبائل پھر میں توجہ دل آ رہا ہوں اس کا اصل کام کیا تھا کمیونیکشن ایک دوسرے سے کال کرنا موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا لیکن میرے عزیزو ان بیس سالوں میں اس موبائل کو دیکھو آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آگئیں ویڈیوز آگئیں انٹرنیٹ آگیا اس کے اندر گیمز آگئے سب آگئے لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی تمہارے موبائل کا سکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا تم فیس بک دیکھ رہے ہو کال آتی ہے کی نہیں آتی تم ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے گیم کھیل رہے ہو تم اندر چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لئے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے اس میں بہت ساری ترقی آگئے انٹرنیٹ کی پوری دنیا آگئی لیکن وہ کمیونکیشن کے لئے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام تم اس موبائل میں ہزار کام کر رہے ہو لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا گھنٹی بچ جائے گی میرے عزیزو اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو آج تم غاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آگئے آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گوم رہے ہوں گے تم آج یکہ گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے بہت ترقی کر چکے ہو لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے یہ مشین ہے ایک آلہ ہے اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا جس کام کے لئے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی تم دنیا کی چکا چون کو دیکھ کر کے اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے پراموش کر گئے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے شکریہ خدا حافظ